بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رزوان مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ ڈریکٹر ڈریکٹوریٹ آف انفارمیشن ٹکنالوجی ہیں اس کے علاوہ آپ ڈریکٹر سٹوڈنٹس آف ویئر ہیں آج ہم انفارمیشن ٹکنالوجی کے حالے سے بات کریں گے یونیورسٹی کی ڈیویلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے اور جب سے انجینیٹ پروفیسر ڈریکٹر اثر محمود صاحب یونیورسٹی میں آئے ہیں یونیورسٹی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے تو یہ ساری ڈیویلیمنٹ کے حالے سے آج ہم محمد رزوان مجید صاحب سے قصوص سے گفتگو کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ موالیکم اسلام احمد سر بہت شکریہ آپ عواز باہل کو نیوز چینل کے سٹوڈیو میں آئے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو احمد بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا تعلیم کے حالے سے بات کریں تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا احمد میرا تعلق رہیمیہ خان سے تو میں نے تعلیمی سفر بھی رہیمیہ خان سے آجاز کیا میری میٹرک تک رہیمیہ خان سے گورنمنٹ کالونی ہائی سکول ہے میٹرک میں وہاں سے کیا پریمری اس سے پہلے ایک پائیبر سکول تھے وہاں سے میں نے کمپلیٹ کی تھی ایف ایسی بھی آئی سی ایس کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو ایف ایسی کے ایک پولنڈ کہتے ہیں تو وہ بھی رہیمیہ خان سے ہی میں نے کمپلیٹ کی اس کے بعد ایف ایسی میں میرا روجان جو آئی سی ایس میں والد صاحب کے کہنے کے اوپر کمپلیٹر کی طرف تھا میرا کوئی روجان کمپلیٹر سے انٹرسٹ نہیں تھی مجھے اصل میں شروع سے آرمی میں جانے کا شوق تھا تو ائر فورس جوائن کرنے کا مجھے شوق تھا ایف ایسی کے بعد میں نے ایک ٹائی بھی کی تھی ایر فورس میں جوائنی کے لیے لیکن والد صاحب بھی میرے آرمی سے ریٹائر ہیں تو وہ پریفر کر رہے تھے کہ آپ کمپلیٹر سائنس کی طرف جائیں گے تو ایف ایسی میں میں نے ان کے کہنے پر کمپلیٹر رکھا آئی سی ایس میں اور فزکس اپنی مرضی سے رکھی کہ چلے دونوں شوق جلنہ بیالنس کرلوں گا آئی سی ایس کے بعد میں تو اس کے بعد بحل میں پنجابی نسٹی میں میرا ٹو تھوزن فور میں ایڈمیشن ہوا تو میں وہاں پر پی ایس سی ایس میں نے وہاں سے کیا آئی دن میرا ایم فل جو ہے وہ جاپ کریئر کے بہت عرصے بعد میں نے ایم فل سٹار کیا کمپلیٹ ٹو تھوزن آئی ایٹین میں اور پھر پی ایش دی آج کل انرولڈ ہوں پی ایش دی سکولر ہوں اور پی میری پی ایش دی اپنی ماشاءاللہ زبردست پی ایش ڈی کا تھیسس کس حوالے سے ہے آپ کا پی ایش ڈی میں جو ریسرچ کر رہا ہوں کیونکہ میرا ایریا جو ڈیولمنٹ رییٹڈ تھا پروگرامنگ سائٹ پہ تو یا آئی ایو ٹی سائٹ جو تھی جس میں ڈیفرن پر کام کر رہا تو میں نے آئی ایو ٹی اور ڈراؤن کے اوپر اثر میں کام شروع کیا تو ڈراؤن سکیورٹی ایکچلی جو ہے وہ سکیور ڈراؤن کمنیکیشن مصر میں تو اس کے اوپر میرا ریسرچ کچھ پبلیکیشن بھی ہو گئی ہیں اور اپی سر آپ نے اپنی سرویس کا آغاز کب سے کیا اور کس کس ارگنیزشن میں آپ کام کرتے رہی ہیں اگر کیریئر کے حوالے سے دیکھیں تو میں نے ایسرل میں پریکٹیکلی کام ایف ایسی کے بعد ہی شروع کر دیا تھا تو جب آئی ایسی ایس میں نے کمپلیٹ کیا تھا اس وقت ہی میں ایک چھوٹی سی ارگنیزشن تھی ان کے ساتھ کچھ اینیمیشن کے اوپر 3D Studio Max فلیش اینیمیشن کے اوپر کام کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ during study میں as a freelancer اور مختلف پوجیٹس کے اوپر اینیمیشن جو مائیہ کا بڑا نام ہوتا تھا یہ 4 کے اندر ہی میرا کام سٹارٹ ہو چکا تھا لیکن باقاعدہ طور پر دیگری جب کمپلیٹ ہونے والی تھی سیونتھ سمیسٹر میں میں نے ایک software host پر جوائن کیا تھا اور میں پیور لوجک کے نام سے تھا اس کے بعد دیگری کمپلیٹ کے کمپلیشن کے فورم بعد انٹیکنیو کو میں نے جوائن کیا انٹیکنیو UK based کمپلی تھی وہاں as a software engineer کام کیا پھر ایک e-systems کے نام سے کمپلی تھی وہاں کچھ عرصہ کام کیا تو 2010 کے اندر میں دبائی چلا گیا تو دبائی میں مجھے میں نے SS Lota group کی material testing lab ہے ان کے ساتھ کافی ایسا کام کیا ان کے کچھ software development میں کام کیا then وہیں پر ایک sand castles group تھا UE میں اور وہاں پہ مجھے as a team lead اور as a project manager میں کہوں گا تو team lead کے طور پر میں نے وہاں پہ کام کیا پھر ایک knowledge human development authority کہ ایچلی یہ جسے بولتے ہیں تو بھئی کہ جسے ہمارے ہاں HECC ہے تو وہ education institutes کو ڈیل کرتی ہے وہاں میں نے کام کیا پھر ایک تو کمپلی زور تھی مواقع تھی ابو دبی میں بیٹس پروائیڈر تھی تو it's a long story then 2015 میں I came back then I started my own start-up as a software house and then I came I joined the خواجفی university in 2016 start of the 2016 so وہ میرا involvement sector کا پہلا experience وہاں سے start ہوا then اس کے ساتھ بھی in 2020 میں جو ہے وہ میں اسلامی انسٹی باہولپور میں اسلامی انسٹی باہولپور میں آئے ہیں ڈیریکٹوریٹ آف آئی ٹی اسلامی انسٹی باہولپور میں کیا فرائض سر انجام دی رہی ہے اچھا ڈیریکٹوریٹ آف آئی ٹی کے پاس بڑی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہاں پہ ہزا ڈیریکٹور آئی ٹی میں نے جوائن کیا تو انیشلی کیونکہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو جو سب سے بڑا چیلنجنگ مغلہ تھا وہ تین مہینے بعد شروع ہوا تھا وہ کوویڈ جب آ گیا مارچ 2019 کوویڈ کا جو ٹائم تھا اس سے پہلے آئی ٹی میں جو ہم کچھ کام کر چکے تھے وہ ایڈمیشن کا پروسس تھا وہ بڑا ایک یونیویسٹی کافی بڑی تھی یہاں پر نمبر و پروگرامز کی تعداد کافی زیادہ تھی لیکن بغداد الجدید کیمپس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس پہ چھوڑوڑے لیول پہ ایڈمیشن کمپینگ چلتی تھی تو ہم نے ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ یونیویسٹی کے اندر ایک آناؤنس کروا ہے جو ایک آئیڈیا فلوڑ کیا جس کے اوپر پوری یونیویسٹی کی ٹیم نے کام کیا ہم نے اور ون ونڈو آپریشن کرتے ہوئے ایڈمیشن کے پروسس کو ایزی کیا سرونٹس کے لئے بھی اور فیکلٹیز کے لئے بھی جو بھی لوگ اس کے پروسس کے اندر انہاؤنس تھے تو اس کو پھر جو پیرنٹس بھی تھے جو مختلف دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے تو ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ یونیویسٹی کے اندر پھر باقی جو آپریشنز تھے اس میں انٹرنیٹ کے ساتھ بھی تھی لیکن بہت سارا فقدان جو تھا وہ سوفٹر اپلیکیشنز کا تھا یونیویسٹیز میں اس کی بہت کمی تھی آئی ٹی پھر ہم نے اس کو گروپ کیا یونیویسٹی کے اندر ڈیٹا سینٹر بیلڈ کیا اس کے ساتھ ساتھ کرونا کے اندر خاص طور پر جو لرننگ مینجمنٹ سسٹمز تھے ان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہم نے تو درجم اپلیکیشنز جس کے اوپر ڈیریکٹر اوپ آئی ٹی کام کر رہا ہے اس میں کوئی پروسس آپ اٹھا لیں یونیویسٹی کا چاہے وہ فینانس سبلیٹڈ ہو چاہے وہ ایگزیمینیشن سبلیٹڈ ہو چاہے وہ علیمیہ سبلیٹڈ ہو ریسرچ ارنٹڈ ہو تو ہر اسپیکٹ کے اندر الحمدللہ ڈیریکٹر اوپ آئی ٹی کی ٹیم جو ہم کام کر رہا ہے ٹھیک ہے سر آنے والے دور میں کیا بھی ین ہے کہ آئی ٹی کی نیٹورک کی کیا حصولیت میں یہ سر ہوں گی انشاءاللہ ہم جس طرح انجنیر پروفیسر ڈاکٹر اتر مگوپ صاحب کا ویجن ہے کہ اولیڈی یونیویسٹی اپنا سفر فورت جنریشن یونیویسٹی کی طرف سٹارٹ کر چکی ہے تو اس میں آئی ٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح اگر آپ دیکھا جائے تو دو سار پہلے یونیویسٹی کی جو سٹرنگ تھی وہ تیرہ ہزار کے قریب تھی اور اب الحمدللہ وہی آرانہ پورٹی فائیو تاؤزن اور جو کہ ابلے کچھ عرصے میں ففٹی فائیو تاؤزن یا سسٹی تاؤزن تک انشاءاللہ جانے کے امکار تو اب ان سارے سٹورنٹس کو مینول سسٹم کے ذریعے سے آپریٹ کرنا بہت مشکل ہے ان کے فیسیز کے ان کے ٹرانسکیپس ان کے ریکارز ان کے اگزیمنیشن سسٹم کو مینولی مینج کرنا اس کوئیٹ ٹیفیکل ہے اور اس میں غلطی کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ڈائریکٹوریٹ آف آئی ٹی انشاءاللہ یونیویسٹی کو اس لحاظ سے جتنی ریپڈلی گروہ ہو رہی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور نمبر آئی ٹی فیکالٹی کے پونٹ بھی شکل ہے جتنے بھی آپریشنز ہیں ہم اسے کر رہے ہیں کوشش آٹومیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا سفر جو ہے وہ اس کا لیسی پیپر کی طرف گورنٹ شکٹر پہ پیپرلیس پر نہیں جا سکتے ہیں لیکن لیس پیپر کی طرف جنوب ہم لوگ جا رہے ہیں اور منزل کے خریب تریب ہیں اور اس میں جدت ڈے بڈے جو نئی ٹکنالوجیز دنیا میں متعارف ہو رہی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم ان کو آپریٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے رزوان صاحب موجودہ دور میں انفارمیشن ٹکنالوجی کی کیا اہمیات ہے اس بارے میں بتائیے گا دیکھیں میرے خیال میں کوویڈ نائنٹین کے آنے کے بعد جتنا پاکستان یا دنیا کے لوگوں نے اس کو خاص طور پاکستانی ایڈوکیشن سیکٹر یا جو انڈسٹری ہے انہوں نے آئیٹی کی اہمیت کو سمجھا ہے اس حوال سے آئیو بی نے بھی اس کی امپورٹنس کو سمجھا ہے آئیو بی کی انہیں اسلامی سے باہر کو نمی ایون کے باقی جو ایڈوکیشن چٹورٹس ہیں کیونکہ آئیٹی کے بغیر اب ان حالات کے اندر چلنا مشکل ہو گیا تھا کہ آپ کا سروائیول نہیں تھا آپ پروسس نہیں جائے ایون ای کامرس کا بزنس اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ریپرلی گروہ کی ہے ایک دم سے اور اس کی گروہ کو دیکھتے ہوئے بھی اس کرونا کے اندر بھی ایمازون بھی پاکستان کے اندر وہ سیلنگ اکاؤنٹس کا اس کا وہ بہت سارے لوگوں نے اس پر آفرٹس کی ہیں تو اس کا رجان شروع ہو چکا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ نورملی ہمارا عام یوزر جو ہے وہ آن لائن پرچیز سیل پرچیزنگ کی طرف جا چکا ہے سٹورنٹس جو ہے وہ اپنی لرننگ کو آن لائن موڈ میں لے کے آ چکے ایون کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ویل اکیوٹ کر چکے ہیں کہ ہمیں اگر آن لائن موڈ میں جا کے بچوں کو پڑھانا ہے تو کیسے ٹیچنگ دینی ہے تو آئی ٹی میرے خیال میں اس وقت انفرمیشن کا دور ہے اس کے بغیر جو ہے وہ آپ ترقی جو ہے ناغذیر ہو چکی ہے اسلامی انیورسٹی میں کون کون سے بڑے بڑے پروجیکٹ پر کام چل رہا ہے اگر آئی ٹی کے پرسپیکٹر سے دیکھیں اسلامی انیورسٹی باہولپور میں اس وقت ہم پوری انیورسٹی کا جو ایک سی سی ٹی وی سسٹم ہے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انیورسٹی کا جو موبائل ایپس انڈی فرنٹ پر کام ہو رہا ہے جو ہمارے سیکٹرز تھے ان کی آٹومیشن پر کام ہو رہا ہے فائل منجمنٹ سسٹم پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ فنانس جو دیپارٹمنٹ ہے اس کی آٹومیشن پر کام کر رہے ہیں بچوں کو کس طرح فیس کی سبمیشن کے اوپر فیسیلٹیٹ کیا جاتا ہے سکسٹی تاؤزن سٹوڈنٹس اگر کسی یونیسٹی کے پاس ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ آج سے سال پہلے بھی بہاولپور کی سارے بینک جنو چوہ ہو جاتے ہیں جب فیس کی ڈیٹس آتی ہیں تو اس حوالے سے جو موڈ ہے وہ کتنا آسان ہم کر سکتے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں جو پیمنٹس موڈ ہے اس پر کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیویلمنٹ پروجیٹس یونیسٹی کے اندر ہو رہے ہیں کافی سارے جو سٹارٹ ہو بھی چکی ہیں اور کچھ کر بھی دی تو ہم جو اپنی انجینئنگ کی ٹیمز ان کے ساتھ مل کے وہ جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں وہ سٹیٹ آف تی آرٹ آئی ٹی ایکیوپنٹ کے ساتھ لیس ہونی چاہیے ان کے پر جو بیسک فیسیلٹیز ہیں وہ ساری موجود ہونی چاہیے اس کے اوپر جو بہت سارا کام چل رہا ہے اس طرح ڈیفرنڈ کیمپسیز ہیں یہ سب سے بڑا چانیز تھا کہ اگر اسلامیوں سے بہاول پر کے اصل میں دیکھا جائے تو ملی تین کیمپس ہیں لیکن اگر فیزیک لیے دیکھا ہے تو دیچھے پانچ کیمپس تھے تو ابھی ان کی تضاد ساتھ ہو چکی ہے جو کہ احمد پر شرکی اور لیاقت پر کے آنے کے ویسے ہیں تو اب ان سارے کیمپسیز کو ان کے سٹیڈنٹس کو مطلب وہ فیسلٹیز جو بہاول نگر کے سٹیڈنٹس کے لیے ہیں وہی فیسلٹی ہے سب میں رہیمیہ خان بہاول نگر کے سٹیڈنٹس کے لیے بھی ہونی چاہیے تو ان سب کو انیبل ہم کر رہے ہیں سمارٹ کلاس فرمز کا کانسپ لے کے آ رہے ہیں ای روہ سٹرمز کا کانسپ ہے کہ کلاس فرمز میں جو ہے وہ پروجیکٹرز ای روہ سٹرمز لرننگ ایکیومنٹ جتنے بھی ہیں وہ آویلیب ہونے چاہیے کیمپس میں کلاسس ان فیوچز ہوں گی ابھی ابھی اس کے اوپر میٹنگز جاری ہیں ایک کمیٹی جو ہے وہ وائس آنسل صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے احمد پور اور خاص بھر لیاکرپور کے حوالے سے تو اس پہ کچھ پروگرامز جو جو پروگرامز ہیں جو پروگرامز سے سٹارٹ ہوں گے اور جو کمیٹی تیسیزن کرے گی تو اس کے اوپر انشاءاللہ کام ہو جائے گا لیکن یہ عطر میبوب صاحب کا جو ڈاکرپور صاحب کا ویجن ہے یہ جو سب کیمپس کا جو کانسٹیٹیز کو تھوڑا سا وہ موڈریڈ کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر احمد پور کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطادق جو پروگرامز ہوں گے وہ وہاں پر سٹارٹ ہوں گے اور اس پریکٹس کو اور وہ پھر انشاءاللہ ہم وہاں پر جو پروگرام شروع کریں گے اسے ثابت کریں گے کہ جو روایتی کیمپسز کا سسٹم ہے اس سے بہتر سٹوڈنٹس زیادہ ہم سب کیمپس میں بنا کے تو ان کو پھر مین کیمپس میں لے آ جاستے ہیں تو اس کے پر کمپلیٹ کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ سون آپ دیکھیں گے کہ احمد پرشل کہ میں بھی کلاسز سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ رضوان صاحب وزیر عزو عمران خان نے اسلام انیوستری باہلپور کا دورہ کیا اسلام انیوستری کی خدمات کو سرحہ آئے اس بارے میں بتائیے ہاں جی پرائم انیوستری صاحب نے بڑا آنر کی ہے میں کہوں کہ انہوں کا وزر تھا تو کسان کی جو کارڈز کے حوالے سے تھا لیکن وہ اسلام انیوستری باہلپور پر بڑی آنر کی بات ہے کہ وہ ہم ایزہ ہوسٹ وہاں پر تھے تو پرائم انیوستری صاحب کا جو ویزن تھا کہ ایجوکیشن سیکٹرز کو بھی امپروف کرنا چاہئے خاص طور پر جو انہوں نے ہمارے جو نئے انیشیٹیفز تھے ان کو بڑا سراحہ ہے اور بڑی اس پہ تعریفی وہ کلمات کہے جو ڈیفرنٹ پوجیٹس تھے جس طرح کارٹن کے اوپر کام اسلامی سے بہاپرو کر رہی تھی اقبال بندشاہ صاحب کی بڑی ایک ویلیوبل انپوٹس ہیں اس لیجن کے اندر بھی پاکستان لیول پہ بھی اسی طرح انٹرپروپنگ کے اوپر انہوں نے بات کی تھی کہ وہ ٹکنولوجی پہ بھی کام جو چائنا کے بعد یہاں پر اس ٹکنولوجی پہ کام کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جتنے بھی الفاظ تھے وہ ہمارے لئے موٹیویشن ہے اور ہمیں میرے خیال میں بھی اور سپیڈ سے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم مزید جو ہے اس ملت کو جو نبو ریٹن کر سکھیں جینئر پروفیسر ڈاکٹر اتر محبوب وائس چانسلر دی اسلام انیسٹی باہلپور کی لیڈرشپ میں جب سے وہ یونیورسٹی میں آئے ہیں یونیورسٹی کی ساتھ اکتاکی کر رہے ہیں اس بارے میں ڈیٹیل سے گائٹ کیجئے گا دیکھیں میں اگر اس کو بہت ان کی ٹیم میں کام کر رہا ہوں تو میلی جو یونیورسٹی جو اپنے مناظر سفر طے کر رہی ہے بھی ریسنڈی ٹائمز رینکنگ اندر بھی کچھ ہے کیو سی رینکنگ میں یونیورسٹی کا نام پرومننٹ پوزیشنز پہ آیا باروے نمبر پہ آ چکی ہے مزید اور بھی جگہ پہ ہم لوگ اپلائی بھی کر رہے ہیں آئیٹی اس میں کافی ہیلپ اوٹ بھی کر رہی ہے میرے خیال میں سب سے ادرکی تو بہاولپور کے لوگ خود بتا سکتے ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں اور جو لوگوں کے تحصیلات سنتے ہیں تو بڑی اچھی اچھا لگتا ہے میں کیونکہ ڈاکٹس آب کے ساتھ کافی سے کام کر رہا ہوں تو ماشاءاللہ ایک ڈائنامک لیڈرشیپ تارید سلائیتیں ان کی ایسی سلائیتیں ہیں جو نورملی کم دیکھنے تو ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انہیں ویشن دیا ہے اس حوالے سے اور ان کا بڑا سٹراؤنگ بیک گراؤنڈ ہے مختلف پوجیٹس کے اوپر کام کر کے ان کو اینڈنگ سٹیج تک لے کے جانا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن ٹائم آف دا آئیو بھی ہے اور خاص طور پر بہاورپور کے لوگوں کے لیے کہ اتر محبوب کا دور گولڈن ٹائم ہے جس کے اندر انشاءاللہ جو آئیو بھی کو پیزر آئی اس وقت مل رہی ہے جو نام آئیو بھی کا پھل پھول رہا ہے اس لیڈرشیپ کو جاتا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و تاندرسی دے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر تلیم صاحب کی لیڈرشیپ کے اندر ایک یونیورسٹی بہت اوپر جانے والی ہے اور ہم دعا کریں گے وہ دن ہم دیکھیں کہ جب ہم اسے ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹی کے اندر جنہ اسلامی ایسی باہولپور کا نام دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ سار اسلامی ایسی باہولپور اس مردبا کتنا دل با دل باہت کو ایڈیمیشن دے رہی ہے یہاں اس پہ کیونکہ کئی بار یہ قویشن آ چکا ہے تو جو پلان تو ہے کیونکہ یونیورسٹی بڑی گیجولی گروہ کر رہی ہے جسنا بھی اپریسنڈی ایک ہم نے پانٹریکٹ بھی سائن کیا تھا پبلک پائیوٹ پارٹن جس میں تین نئے اکڈیمک بلوگ بھی مل رہے ہیں کچھ گورنمنٹ فنڈنگ بھی کچھ آرہے کے قریب ملی ہے جس کے بہت دیفرن اکڈیمک بلوگ پر ہم لوگ پر کام کر رہے ہیں تو یونیورسٹی کی جو کرنٹ کپیسٹی ہے وہ تو سکویز کر کے اتنے بھی کرنٹ ایسوسٹی ہیں اس میں رہتے ہوئے فیفٹی فائیو تھاؤزنڈ تک سٹوڈنٹ جنر رٹین کر سکتے ہیں لیکن جب ہمیں ایکوپمنٹ مل جائے اور جو بیلنگس ہیں وہ مل جاتی ہیں تو شاید ہم یہ تدار سیونٹی تک یا سکسی تک لے کے جا سکتے ہیں تو رائٹ نو جو ابھی پلان میں ہے اراؤنڈ ٹواللو تھرٹین تھاؤزن یا آٹین تھاؤزن ہم اس رینج بے رہیں گے ہم تو اتنے سٹوڈنٹس اور ریٹین کر سکتے ہیں تو ابھی جو کرنٹ فال میں ہے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں تو سٹوڈنٹس یہی جانتا جا رہے ہیں کہ ریزلٹ کب تک آ جائے گا بہت پریشانے کہتے ہیں کہ ہمیں چھے کا بتایا تھا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا تو آپ ڈریکٹر ریٹ آئی ٹی ہیں تو آپ بتائیے گا اچھا دیکھیں ریزلٹ پر ڈریکٹر 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 کام کر رہے ہیں اور جہاں تک ابھی بہت سارے ٹیچرز کی طرف سے ریزلٹ شیٹس اپلوڈ ہو چکی ہیں کیونکہ ابھی یہ پروسس بھی ہم نے کافی فاسٹ کر دیا ہے ابھی صرف اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ گریڈ پروٹیکشن پالیسی ایک اناؤنس کیتی سٹوڈنٹس کے لیے فیزیکل اگزامز کے بعد تو وہ انشور کر رہے ہیں تھوڑا سا جس کی وجہ سے شاید تھوڑا سا ایک آدمی مطلب اوپر نیچے ہو رہی ہیں چیزیں تو وہ گریڈ پروٹیکشن پالیسی جیسے سے انشور ہوتی جا رہی ہے تو ان کے ریزلٹ جانے پھر اناؤنس کر دیں گے تو بچوں کو میں کہوں گا کہ وہ پی فکر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی ریزلٹ آ جائے گا لیکن ہم چیزیں ساری گریڈولی چیک کر کے تو پھر اناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ریزلٹ تقریبا آ چکے ہیں بس یہ کہ وہ جو جہاں جہاں پہ گریڈ پروٹیکشن پالیس کا کوئی شو ہو ہم چیک کر دیں جیسے ہوجائے گا تو انشاءاللہ اناؤنس کر دیں گے رضان صاحب کوویڈ نائنٹین میں اسلام انسٹری باہلپور نے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی اس بارے پر بتائیں یہ جو سفر ہے کوویڈ نائنٹین کا کہوں گا کہ یہ میرے لئے پوری اسلام انسٹری باہلپور کی ٹیم کے لئے یہ پورا پاکستان یہ پوری دنیا کے لئے یہ بڑا ایک چیلنجک تھا مجھے یاد ہے کہ بی ایل ایس سی ایف ہمارا چل رہا تھا تو لانس دے تھا اچانک میٹنگ ہوتی ہے چیسی کے ساتھ اور آڈرو ہو جاتے ہیں انسٹری بند کیا اب میں مجھے ابھی اس انسٹری کو جوائن کی بھی دو دھائی ماہوں میں تین ماہوں میں تو اب وہ سارا جو بھوئی تھا وہ آئی ٹی کی طرف ایک دم سے شفٹ ہوا تو نہیں میں کہوں گا میں نے کوئی ایکسپیکٹیکشن ساری جنم بڑھ گئی تو وہ جو چیزیں جو ہم نے پلان کی تھی کہ دو سال میں کرنی ہے تو وہ ہمیں میں چھ مہینے میں کرنی بڑھنی تھی تو الحمدللہ وہ چیلنج ایکسپٹ کیا پوری ٹیم نے کیا پورے آئیو بی کی انتظامیہ نے کیا وائش سنسر صاحب سے لے کر نیچے تک جو میں کہتا ہوں ہر ممبر نے وہ چیلنج ایکسپٹ کیا پاکستان کے سب لوگوں نے کیا سنسر نے کیا کہ نہیں ہم اس سچویشن سے نکلیں گے تو ہم نے کوویڈ کے اندر کوویڈ نائنٹین جب سٹارٹ ہوا جب لاؤگڈون کے سچویشن تو ہم نے فرس ٹیم نے سب سے ایک کورس مانٹریل بندل کی ایک پورٹل لانچ کیا کہ اٹ لیس سارے سنسر کے ساتھ کانٹیکٹ پہلے بہار کیا جائے سٹورنٹس کو کورس مانٹریل لننگ مانٹریل بندل جانا وہ دیے جائیں تاکہ وہ کہیں پر بھی ہیں تو وہ مانٹریل اپنا اکسیس کریں فیزیکلی بھیجا گیا کسی کو آرڈ گاپیز میں بھیجا گیا دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ ٹرینل نہیں تھا تو وہاں پہ بھی مانٹریل جانا وہ پہنچایا گیا اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ہم نے لرننگ مینمنٹ سسسٹم جس کا جو کہ آئیون میں نہیں تھا تو ہم نے اس کو سٹارٹ کر دیا پوجٹ تو میرے خیال میں ہم ایک سے ڈیڑھ مہینے بعد الحمدللہ اپنا پہلا ایلمنس یونیورسٹی میں لانچ کر چکے تھے اور سٹورنٹس کو اکاؤنٹس بھی ڈیلیور کر چکے تھے ٹیچرز کی ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی تھی سمٹیم ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو تین بجے ہم ویڈیو ٹیٹوریل بنا رہے تھے تو مجھے بچے کہتے ہیں آپ کی آواز بڑی سوئی ہوئی آتی ہے ہماری ٹیم کے ممبر بھی بہت ویڈیوز بنا رہے ہو کرتے ہیں تین بجے آپ کی حالت اس طرح ہوتی ہے رات کو کام کرتے ہوئے تو الحمدللہ ہم نے پہلا ایکزیم ہم نے وہ لیا بھی دوسرا ایکزیم جب شیکنڈ سمیسٹر میں دوبارہ ہوا تو تب ہم نے بڑا سسٹم مچور کر لیا تھا تو اگلا ایکزیم ہمارا بڑا ہم نے سٹرٹیجی کے لیے اس کی پلاننگ کر کے سٹارٹ کیا تھا وہ بڑا اچھے سے گزریا اور اس کے ریزرپ پر بڑا اچھے آئے اور اس کو میں کہوں ہوں کہ جو آن لائن پروسس تھا آئیو بی اس پروسس کو کافی جگہ پر صلاحہ بھی گیا مختلف یونیسٹیز میں مختلف لوگوں نے پھر اس کے اوپر ہم سے ہلپ بھی لی ہم نے ہم نے ہم کو ہلپ بھی دی کافی ساری اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک بہت بڑا چنگ جو تھا وہ بی ای بی اسی کے ایگزیمز کا تھا جو کہ پرائیوٹ سٹورنٹس کا وہ بیک لاؤ کافی بنتا جا رہا تھا تو ہم نے وہ بھی پھر ایگزیم ہم نے جو ہے وہ بی ای بی اسی کے بھی ساتھ سٹارٹ کر رہے تینوں کیمپسز کے اندر سیملٹینیسٹی ہماری ایگزیم چل رہتے تو الحمدللہ وہ سفر ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی آپ کو بتا ہے کہ لاؤڈان کی سٹریشن میں تو چل رہا ہے سفر تو امید ہے کہ ہم مزید اس پہ بہتری لے کے ہیں انشاءاللہ سر پروجیکٹ منیجر کے طور پر آپ کہاں کہاں کام کر چکے ہیں پروجیکٹ منیجر پہ ایسا میں نے ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز پہ کام کی ہے جب میں دبائی گیا تو میں ایسا سوفٹر انجینئر وہاں پر گیا تھا دن کچھ عرصے بعد میں ایسا ٹیم لیڈ کا مجھے رول مل گیا تھا ایس پروائیڈر ایک کمپنی تھی ایس پروائیڈر شرکا بیشتی وہ ہم پر ایسا پروجیکٹ منیجر میں نے کام کیا واقعہ میں میں نے کام کیا ایسا پروجیکٹ منیجر اور ایک ہاتھ کمپنیاں عورتی جہاں پر مختلف جو پروجیکٹز تھے تو تین چار کمپنیاں ہوں پر ایسا پروجیکٹ منیجر تن اس کے بعد خوجہ فرید میں بھی ایسا پروجیکٹ منیجر سے منیجر آئی ٹی بھولتے ہیں وہی کام کیا تو پاکستان کی ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں تو ریسرچ کلچر کے بارے میں آپ کیا گہیں گے ریسرچ پاکستان میں ماشاءاللہ کافی ایریاس پہ ہو رہی ہے کچھ ایریاس میں بڑی ایکسٹینسیف قسم کا لوگ کام کر رہے ہیں لیکن میں اپلائیڈ نیچر کا بندہ ہوں میری کیونکہ میں اپلائیڈ کافی کام اپلائیڈ میری فیلڈ ہی وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپلائیڈ نیچر کے کام کی تھوڑی سی کہنی ہے کہ ہم ریسرچ پیپرز پہ تو کام کرتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پہ اس طرح جو اور اس میں ایک بڑا فقدان یہ ہے کہ جو انڈسٹری اور اکڈیمیا کے جو لنکیج کی تھوڑی کبھی ہے کہ کسی کسی ایریے میں ہمارے پاس بڑا فقدان ہے کہ ہمیں انڈسٹری اور اکڈیمیا کا جو لنکیج ہے وہ کام ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ڈپارٹمنٹس مل کے ایک ریسرچ پہ کام کریں اس کا طرح سبودان ہے تو اس پہ ہمیں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کیلئے ہم کچھ یونیورسٹی میں اسلامی سے بالپل میں آتر نیہو صاحب نے کافی انیسیٹریس پہ کام کر رہا ہے کچھ پارٹس پہ کام بھی ہیں جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس مل کے کام کر رہے ہیں فور ڈپارٹمنٹس مل کے کام کرتے ہیں اگر میں کہوں گا اگری کلچر اگری کلچر انجیننگ اور ایون کے مختلف دوسرے اور ڈپارٹمنٹس مل کے کام کریں گے تو اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں مزید اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس کلچر کو ڈاٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ریسرچ سینٹر میکشمم بنے جہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس لنک ہوکے اس پہ کام کریں سر آپ کی آئیڈیا پرسنیلیٹی کون ہے دیکھیں بہت ساری ہوتے ہیں بہت ہی مسلم تو ہم کیزہ کریکٹر بہت کو شیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا میں نے واقعہ بڑی جلدہ پر کوئر کرتا تو ان کی جدو جہد جو تھی وہ اسلام کو پانے کی ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھ ہے بڑا ادمائر کرتا ہوں ان کی چیزوں کو تو ان کی ایک ہسٹری ہے پوری میں کہوں گا کہ حضرت سلمان فارس رجلتہ ہوں کہ اگر آپ وہ سب سے بڑے اور پہلے عجمی صحابی تھے تو ان کی لائف کو اگر پڑا جائے تو وہ ہمیں بہت کچھ درست دیتی ہے بہت سبق سکھاتی ہے اگر آپ کسی منزل کی طرف کی طرف جانا چاہتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی کٹھر مراحل ہوں تو وہ آپ کو اس پیسے گزر کے اور اللہ تعالیٰ بھی مرض کرتا ہے تو میں یہ آپ کے چینل کی توجہ سے سارے سرونٹس کو کہوں گا کہ ان کے واقعے بلا دیں تو میری سیکنڈ نمبر پر پرسنیلٹی جو نمبر ہوئے ہیں اس کے بعد اپنے والد صاحب اور ساتھ میں ویژی صاحب جو ہے جن کے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں ان سے بہت کچھ مطلب سیکھنا کو ملائے بھی عدب کے حوالے سے بات کریں تو عدب سے کسا تک لگا ہوئے آپ کو اچھا میں عدب سے اتنا زیادہ تو اٹیج نہیں ہوں لیکن پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں تھوڑا وہ اقبال کو پڑھا ہے غالب کے تھوڑے پڑھئی ہیں چیزیں اور اس کے علاوہ ایک تو اور ہیں باقی کیونکہ جب سے آئی ٹی میں آئے ہیں ہاں تو ذرا تھوڑا سا ہماری ایریہ جب کبھی ابھی ٹائم ملتا ہے تو کچھ بکس جو ہیں وہ کیوں نہیں ہے ابھی ریسنل ایک بڑی اچھی بکس جو ہے وہ سجاد صاحب نے بائیس لوگ جو ہے وہ لکھی تو اس کو میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہوگا ہے سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ وہ بہت ساری جو شخصیات ہیں جو عدب سے بھی لیڑے ہیں بہت ساری اس میں تو ان کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے ٹھیک ہے ٹواریزم کے حوالے سے بات کریں تو ٹواریزم کا آپ کو کتنا شوق ہے گھومنے پھرنے کا شوق تو ہے کافی اور شوق اس حد تک ہے کہ میں دوزار اٹھا میں بائیک کے اوپر نارڈن ایریہ میں چلا گیا پہنس کیا تھا نارڈن ایریاز میں ٹھیک تو مجھے اصل میں نیچرل ڈیوٹی میں عالی کے ویسے تو یو ای اور رومان اس کے علاوہ سعودی اریبیا یہاں گیا ہوں اور ایک جگہ اور کی جانے کو موقع ملاتا دیں گیا میں لیکن مجھے اصل میں نیچرل ڈیوٹی سے اپنا پاکستان کے جو نارڈن ایریاز ہیں یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو میں جب بھی وہ ٹائم نکلتا ہے تو اس طرف موف کرنا پسند کرتا ہوں زیادہ ساری یہاں پہ پوچھو گا کہ ٹریبلنگ سے کیا چیز ایکسپلور کرتے ہیں کیا کیا آئی ڈی آز کرییشن ہوتی ہیں ہاں یہ میں مختلف جس طرح یہ واہ ویڈوں کے دور دراز کے علاقے ہیں موڈر کے قریبی ایریاز ہیں ان کو بھی جاتا ہوں تو میں کلچرل جو ہے وہ ایکسپلور کرنا در پہتے ہیں کلچرل جو وہاں پر ہوتا ہے یہ جو پرانی چیزیں جو ہے وہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں پاکستان کے شہروں کی بات کریں تو پاکستان میں آپ کا شہر کون سا ہے میں جو ڈیویجن بہاول پور ہے اس کو میں بڑا پرساند کرتا ہوں میں جب بھی لاہور گیا ہوں یا دبائی گیا ہوں تو واپس آنے کا مقصد یہ تھا چھوٹے شہر میں رہنا بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ٹرافک سے مجھے بڑی ہو جانا ہے تو اس لیے چھوٹے جو علاقے ہمارے یہاں پر اصل میں ہم بڑا بہت جتنا بھی کام کر لیں ہم پھر بھی اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو جو وہ ٹائم دے سکتے ہیں تو سب سے زیادہ بہاول پور ریجن کے جتنے بھی شہر ہے مجھے بڑے آر لگاؤ ہے کیونکہ میری پدائی یہاں سے تو بڑا ہی انفت اور لگاؤ یہاں سے بہاول پور کی بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ بہاول پور دیکھیں دی ایک نوابی شہر ہے یہاں پھرتا میں بھی ایک نوابی جو ٹاچ سے وہ محسوس ہوتا ہے اور فیلنگ آتی ہے ساری اس علاقے کی کیونکہ میں بتا چکے ہوں کہ میرے کیونکہ ریال جو تھا وہ سیال پور سے تھے تو وہ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے اس علاقے میں آئے تھے یہ ڈھاراں والے والی سائٹ تو بہاول پور is a beautiful city اور بڑے یہاں کے لوگ یہاں کے جو ہمارے باویدار ہیں بڑے مہمان نواز اور خیال کرنے والے ہیں اور welcoming ہیں ہر اسی کو اور میں سمجھتا ہوں کہ بہاول پور میں ایک ایسا علاقہ جہاں پہ تاثر نہیں ہے بہت جس پہ یہ اس کی بڑی بڑی بہت بہت بڑی بیوٹی جو ویلکم کرتی ہے آپ کو سپورٹس کے کتنا لگاؤ ہے سپورٹس بہت کھیلتے رہے ہیں اور ابھی بھی انٹرسٹ ہے اس پر ابھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے تو ہم موقع چھوڑتے رہی ہیں ابھی حالی میں میچ ہوئے ہیں یوریسٹی میں اس بارے میں وہ بھی وہ بھی ایڈیسٹیشنل فیکلٹی میں ایک رجان بیلڈ کرنے کی اور فیزیکل ایکٹیوٹیز سپورٹس کو پرموٹ کرنے کی تھی اس میں وہ ایک کاوی شاہر اس پر مزید کام کرنے چاہتا ہے تو سپورٹس سے لگاؤتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی نئی جنریشن کو فیزیکل سپورٹس کی طرف زیادہ لانا چاہیے کیونکہ میں آئی ٹی سے تو ہوں لیکن جتنا میں آئی ٹی ہوتے ہوئے جتنا میں ویڈیو گیمز کے خلاف ہو شاید ہی کوئی تو میں ویڈیو گیمز میں اپنے بچوں کو یا چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی اس ویڈیو گیمز سے دور رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو وہاں پہ تو آپ ٹائم تو لگا رہتے ہیں لیکن وہ فیزیکلی آپ پہن فائدہ کچھ بھی نہیں تو اس لیے فیزیکل گیمز کی طرف جائیں ویڈیو گیمز کھیلنے آپ لوگ تھوڑی کھیلنے بس ٹو دی پوائنٹ کھیلیں لیکن فیزیکل گیمز کی طرف ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں ہسپتال بھرتے جا رہے ہیں ہمارے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ خالی کر رہے ہیں ہسپٹل بھار رہے ہیں تو آپ گراؤنڈ جو ہے نہ وہ بننا شروع کر رہے ہیں ہسپٹل تھوڑے خود با خود ہی خالی ہونا شروع کر رہے ہیں فیٹنس کے والے سے بات کریں تو آپ شام کو یا صبح ایکسرسائز کرتے ہیں اس بارے میں آپ اس کی اہمیت بھی بتائیے گا ہاں دیکھیں اب ایسے تو پچھلے دو سال میں ہم نے بڑا فیٹنس پہ کام ہی اور کی ہے کیونکہ کام کی لوڑ کی وجہ سے لیکن فیزیکلی آپ کو ایکسرسائز میں ویسے روٹین میں بڑی ڈیشہ تھی مارننگ میں یا ایبننگ میں جب ٹائم ملتا تو کرتے ہیں روٹین میں لیکن فیزیکلی ایکسرسائز کرنی چاہیے لیکن ابھی ریسنڈی میں نے ایک پروسس سٹارٹ کیا اگر بنے بچوں کو تین ہیں ان کو لے کے صبح ووک پہ بھی جاتے ہیں انہیں بھی تھوڑی بہت ایکسرسائز پہ لگاتا ہوں اور اس طرف موف کروا رہے ہیں تو فیزیکلی آپ کو مومنٹ کرنے پڑے گی ادروائز بہت ساری بیماریز ایسی ہیں جو کہ لائف سٹائل کے چینج ہونے سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں سر یہاں پہ دو سوال پوچھوں گا کہ آپ کی اس کامیابی کی سفر میں اسادزہ کا دوستوں کا کتنا ساتھ رہا لیکن اسادزہ کا تو بہت بڑا کردار ہے میں کہوں کہ میں اسادزہ کی بڑی عزت کرنی چاہیے کیونکہ استادوں کی وجہ سے ہی آپ یہاں تک پہنچتے ہیں اور استاد آپ کو سکھاتے ہیں تو میرے سفر میں بڑے بہت 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 استاد ہیں ہر مطلب پہلو کے اندر میں بہت سارے نام ہیں جو جب کبھی میں کئی بات کر رہا تو ان کا نام سامنے بھی آتے ہیں ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں دوستوں میں بھی کئی ایسے دوست ہیں کچھ ہیں دنیا میں کچھ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنرل نصیب کرے تو وہ ان کی سپورٹ ہوتی تھی اور سپیشلی میں کہوں گا میرے والد صاحب جو ہیں اور بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے بڑا موٹیویٹ کیا پڑھنے کے لیے اور آگے جانے کے لیے جب میں سی ٹی سے باہر بھی تھا کیونکہ ایف ایسی کے بعد باہر لاؤر جانا ہوا تو جب گھر سے باہر جا کے راتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے تو والد صاحب اور بڑے بھائی جو ہیں وہ خاص طور پر میں دوں گا کہ انہوں نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا اور سپورٹ بھی کیا ہر معاملے میں آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ لائف میں مطمئن ہیں خوش ہیں اور آپ سے لوگ بھی خوش ہیں آپ کی جو قریبی لوگ ہیں تو میں سمیت ہوں کہ آپ کامیاب ہیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ سے بہت خوش سیکھنے کو ملا اور بہت خوش بھی آپ سے بات کر کے تینکیو اور انشاءاللہ آپ سے بھی ملکے بڑا اچھا لگا جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سونا ایک نئے پروگرام میں بلاکات ہوگی تک تک اپنا اپنے چانے والوں کا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حلی کے بان پاکستان زندہ بار اللہ حافظ